اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد تعذیت نامہ محترمین و مقرمین احباب خانوادہ حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب محتمیم دار العلم بنوریہ عالمیہ کراچی نوراللہ مرقدہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ کل میرے احباب میں سے کسی نے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات حسرت آیات کی اطلاع دی فقیر نے ان کی بلندیے درجات کے لیے خوب دعائیں کی اور دل میں دعیہ پیدا ہوا کہ چند الفاظ سپرد قلم کر کے آپ کی خدمت علیہ میں پیش کر دوں اگرچہ فقیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے تاہم اکابر علماء حقانی سے لگاؤ اور دلی محبت اور خاص کر حضرت مولانا محمد نعیم صاحب کی بے مثال دینی خدمات اور دعوت و تبلیغ سے تعلق اور علیہ سی گھرانے سے بے انتہا محبت اور عقیدت اور وابستگی اور دعوتی کام والوں کی سرپرستی کی وجہ سے حضرت والا کی رحلت کی خبر سن کر دل اس قدر مغموم اور محضون ہوا کہ ان سطور کو لکھنے کی چہ پیدا ہوئی تاکہ حضرت والا کے غمگساروں اور نام لیواؤں میں اس فقیر کا نام بھی شامل ہو جائے یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ اللہ کے نیک بندے اپنے انوار و برکات سمیت جس تیزی سے اس دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں دنیا کے اس ظلمت قدر کی تاریخی اور بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے یوں لگتا ہے کہ یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچنا چاہتی ہیں ان حالات میں حضرت شیخ الحدیث مفتی نعیم صاحب کی رحلت ایک اندہناک واقعے سے کم نہیں بقول کسے ایک چراغ اور بجھا اور بڑھی تاریخ یہ بات قابل ستائش ہے کہ مرحوم نے اپنی ساری زندگی علوم دینیہ اور سنن مستفویہ کی تعلیم تبلیغ اور ترویج میں گزار دی اور رتبہ شیخ الحدیث کی پاسداری بہت حسن خوبی سے نبائی اور دنیا کو بتا دیا کہ ایک حقیقی وارث نبوی اپنی ایمیج اور اپنی خودی کے مفاد سے پرے ہو کر امت مسلمہ کے فائدے کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے مرحوم نے وہ سب کچھ کر ڈالا جو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی مسند درس حدیث پر فائق ہیں تو کبھی میدان تبلیغ و دعوت کے سواد عظم والی بکھری ہوئی امت کی سرپرستی فرما رہے ہیں سن 2015 سے جو احوال تبلیغ اور اس کی امارت پر آئیں ان سخت ترین ایام میں انگلستان سے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مطالع اور ساؤت افریقہ سے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب تتلا اور بنگلہ دیش شیع مفتی عزیز الرحمن صاحب اور پاکستان سے حضرت مفتی محمد نعیم صاحب رحیمہم اللہ اجمعین اٹھے اور عالمی امارتی تبلیغ کو قائم رہنے میں سہارا دیا اس تعیید عالمی امارتی تبلیغ کی وجہ سے دار العلم بنوریہ عالمیہ پر مالی مشکلات کا سامنا کرنا بھی پڑھا شورائیت والے مالداروں نے تعاون کرنا چھوڑ دیا مرحوم سے بات چیت ہوتی رہتی تھی سارے احوال سامنے آتے تھے لیکن استقامت اور تعلق معلہ کی برکتوں سے سارے مسائل حل ہوتے رہے تاریخ دعوت و تبلیغ میں حضرت مفتی نعیم صاحب کی قربانیوں اور امارتی نظام والی تبلیغ کی سرپرستی کو جلی حرفوں میں لکھا جائے گا انشاءاللہ دوسری بڑی خوبی مفتی نعیم صاحب میں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی قیادت و سیادت کاملہ کا وافر حصہ ان کے مقدر میں رکھا تھا مثلا درس اور تدریس میں انہماک سیاسی حلق جات کی ہر اونچ نیچ حرکتوں سے باخبر رہنا اور امت مسلمہ کے لئے ان سیاسی پکڈنڈیوں میں سے دینی رہ نکالنا اور اسلامیت کو برقرار رکھتے ہوئے مقننین اور عوام کی رہبری کرنا ہر موڑ پر عالمی امارتی نظام تبلیغ سے تبلیغی لوگوں کو جھوڑے رکھنے کے خاطر کبھی بیان جاری کرنا تو کبھی اخباروں میں کولم نگاری کرنا اور ملک کے تمام علماء کو عالمی امارتی تبلیغ سے منسلک رکھنے کی لا متناہی کوشش اور مسعی میں رات دن لگے رہنا مدرسے کی مکمل فکر اور خاص کر بیرون ممالک کے طلبہ کی ہر طرح کی لائن کی فکر کرنا گویا کہ مرحوم ایک ہی وقت میں عالم معلم مفتی مقرر مصنف مبلغ اور محتمی نیک دل باپ اور نیک دل شہری درد دل رکھنے والے ساتھی تھے حضرت مفتی نعیم صاحب مرحوم کا اصلی روک دعیانہ صابرانہ زاہدانہ اور مجاہدانہ تھا جس کا مشاہدہ اس وقت ہوا جب ہماری قسطیں امارت اور وہاں کے نظام کی برقراری اور استحکام کے لیے کسی بڑے عالم کی تعیید اور چھتر چھایا ڈھونڈ رہی تھی تو اللہ تعالی نے حضرت مفتی صاحب مرحوم کو توفیق دی انہوں نے امارتی نظام اور علیاسی گھرانی کی قربانیوں کے لیے حضرت مرحوم کے حقائق پر مبنی بیانات اور تعیید علماء عالم کی تسکین و تمانیت کا باعث بنی اور علماء اکرام کے سخت ازمحلال سے نکلنے اور شرح صدر کی دولت سے مالا مال ہونے کا اور دعوتی کام میں امارت کی حقانیت کو تسلیم کرنے کا اور علیاسی گھرانے کی قربانیوں اور ان کی للہیت کو سرہانے کا خوصلہ اتا ہوا آخری پانچ سالوں میں اللہ تعالی نے مولانا مرحوم سے تبلیغی عالمی مرکز اور اس کی امارت کی تعیید کا وہ اہم کام لیا کہ جس وقت کسی بھی بڑے کی زبان اس طرح کے تعییدی بیان سے عاجز اور قاصر تھی اللہ تعالی مرحوم کو ساری امت کے دعوت و تبلیغ والوں کی طرف سے جزائے خیر اتا فرمائیں حضرت مرحوم کی کن کن خوبیوں کو بیان کریں حضرت مرحوم نے اپنے متعلقین اور محبین کے دلوں میں بہت اچھی یادیں چھوڑ گئے بقول کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں صدیوں مجھے گلشن کی فضاء یاد کرے گی مرحوم اپنے محبوب حقیقی کے پاس چلے گئے نفس اور شیطان کے مکر سے معمون ہو گئے ان کی موت نے ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے ہم نے اکابر سے یہ سنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند فرماتے ہیں انسان دنیا میں جتنی لمبی زندگی گزار لے بالآخر ایک دن سفر تمام ہونا ہی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا جی لو جتنا چاہے مگر ایک دن مرنا ہے اور چاہ لو جسے چاہنا ہے مگر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے یہ دنیا فنا کے داغ سے داغدار ہے ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے کل نفس زائقت الموت یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے فقیر اس غم کے موقع پر یہ عرض کرتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہمَ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ خانوادہ مرحوم اور تلامذہ اور اساتذہ دار العلوم اور طلبہ اور تمام مبلغین اور متعلقین کو اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قلبی خیفیت کو یاد کر کے اپنے غم کو برداشت کرنا ہوگا کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت کرنی پڑی تھی اگر تمہیں تڑپا دینے والی کوئی مسئیبت پہنچے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی مسئیبتوں کو یاد کر لینا ایک بڑھا عیرابی زندگی اور موت کی کشمکش کے لمحات میں تھا کسی عزیز نے کہا تمہیں تھوڑی دیر میں موت آ جائے گی بڑھے نے کہا میں مر کر کس کے پاس جاؤں گا عزیز نے کہا اللہ تعالی کے پاس بڑھے نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں وہ ماباب سے زیادہ محبت کرنے والا پروردگار ہیں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانے خراب کو تیرے عفو بندے نواز میں فقیر کو یقین ہے کہ مرہوم ابن رب کے پاس پہنچ کر خوش ہوں گے اور زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے یا لیت قومی علمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین یا اللہ ہم سب کو صبر کے ساتھ اس حادثے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور زندگی کے بقیہ لمحات شریعت اور سنت اور دعوتی محنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین والسلام بندہ محبوب بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء کرام کی کام تنقید اور تنکیر کا کاروبار چھوٹے درجے کے علماء کا کام ہیں بڑے علماء تو اپنی صلاحیت خدادات کا ایک ایک لمحہ تعمیری کاموں پر صرف کرتے ہیں تاکہ امت مسلمہ کے اندر استعداد علوم دینیاں اور دعوتی فکر لازم کی حد سے متجاوز ہو کر متعدی کی شکل اختیار کر لے اور ہر گلی کونچوں میں علوم دینیاں کی شمع روشن ہو اور دعی کی قدموں کی ٹاپ کی گونج اٹھے جس طرح ہمارے اکابرین کر گئے رحمہم اللہ علیہم اجمعین امام القبیر محمد قاسم صاحب نانتوی سید سلیمان ندوی خبر العلمہ سید مناظر احسن گیلانی سید الطائفہ اشرف علی تھانوی مجتحید علوم الدعوہ والتبلیغ الیاس کاندھلوی رحمہم اللہ عجمعین یہ تو چند اسماع مبارکہ ہیں ورنہ ان اکابر کے ناموں کی فہرس تو کئی سو کے عدد سے بھی تجاوز کر جائے یہ وہ ارواح المقدسین کا کافلہ ہے جن کے زندگی اور علمی صلاحیتوں نے ہر ہر قدم پر امت مسلمہ کی رحبری فرمائی اور امت مسلمہ کو بہت کچھ دیا اور دیتے ہی رہے آج بھی انہی کے علوم و تشریحات اور ترجیحات کی گونج ہے چاہے وہ میدان علوم و ریاضت کا ہو یا منطق و کلام سیاست کا ہو یا تذکیہ اور دعوت کا ہو لے کر اٹھے بھی تو ایک نقش بٹھا کر اٹھے مثل مشہور ہے گوبر زمین سے اٹھتا ہے تو سوپ بھر مٹی اپنے ساتھ لے کر اٹھتا ہے اے کاش کہ ہم بھی دنیا سے اس حال میں اٹھیں کہ ایک جمع غفیر کو دینی علوم اور دعوتی فکروں پر گامزن رکھ کر دنیا سے اٹھیں ایک مختلفی ہی روایت ملتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ بانجھ مت مرو صحابہ نے عز کیا کیا مرد بھی بانجھ ہوتا ہے فرمایا گیا ہاں جو شخص اپنے دینی افکار اور اصاف کو دوسروں میں منتقل کیے بھی غیر مر جائے اور ان افکار اور اصاف کو اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کر چھلا جائے بعد والوں کو اس سے کوئی نفع نہ ملے تو اس کے بانجھ ہونے میں کیا تردد ہیں اللہم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه واقرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلد والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واہلا خيرا من اہله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعیده من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احیيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللہم لا تحرمنا اجره ولا تغلنا بعده اللہم انه عبدك وابن عمتك كان يشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ویشهد ان محمدًا عبدك ورسولك اسبح فقیرًا الى رحمتك واسبحت غنیًا عن عذابه تخل من الدنيا و اہلیها ان كان زکیًا فزکیه وان كان مخطعًا فاغفر له اللہم لا تحرمنا اجره ولا تغلنا بعده بے ٹھائف ریز شکل